خبر شامل کرتے ہیں بوانا سے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول چک نمبر ایک سو پچاسی دیوان پور سکول ہیڈ ماسٹر میاں نظر قیوم ٹیچر محمد قسم کے احساس میں عالویدہ تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اور تقریب میں اختیار کرام جملہ سٹاف نے شرکت کی ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندے محمد افضل رومانہ جی افضل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بوانا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول چک نمبر ایک سو پچاسی دیوان پور میں سکول ہیڈ ماسٹر میاں نظر قیوم ٹیچر محمد قسم کے احساس میں عالویدہ تقریب کا نقاد کیا گیا تقریب میں میاں نظر قیوم سکول کے تمام ساتیزہ اکرام سٹاف اور سابق زیلہی صدر اپکا علی خان ساکب نے شرکت کی میاں نظر قیوم کو گریڈ اٹھارہ میں ترقی دے کر تبادلہ کر دیا گیا ہے جبکہ ٹیچر محمد قسم کا بھی گورنمنٹ بوائز ہائی سکول لنگرانہ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے اس موقع پر سکول ساتیزہ کا کہنا ہے کہ اپنی تیناتی کے دوران میاں نظر قیوم نے ادارہ کی تمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا تلیمی میدان میں گراہ قدر خدمات سر انجام دی ان کی قیادت میں ادارہ نے فیصلہ بارڈ بورڈ میں اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں اس موقع پر میاں نظر قیوم کا کہنا ہے یہ ہے کہ دباغ نہیں سوچتا بلکہ دل سوچتا ہے اور دل سے جو پیغام جاتا ہے وہ دباغ اس پر عمل کرتا ہے یہ جو دل سے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا اور اتنی بہت تکلیم دعوت اور ہمارے ساتھ یہاں سے جانے پر نے دوست قاسم صاحب ہماری پارٹی میں دوبارہ یہاں پر شریک ہوئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آپ سب کی طرف سے میں شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے میں شکریہ دا کرتا ہوں وہ بہت خوش ہیں ان کے عزاز میں پور تکلیم پارٹی دی گئی ہے یہ ایک اچھی ریویت ہے تیناتی کے دوران اساتیزہ کرام اور سٹاف نے ان کے ساتھ برپور تعاون کیا جس کی وجہ سے ادارہ نے تعلیمی میدان میں نام روشن کیا تمام اساتیزہ اور سٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کو ہے کہ نئے ہیڈ ماسٹر سکول کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ تحصیل بوانہ بہت شکریہ افضل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے افتا کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز موسیقی